نبابو کا شہر لکھنو جو بھارت کے راج اتر پردیش کی رازدھانی ہے اس شہر کو عدب اور تحجیب کے معاملے میں پوری دنیا بھر میں جانا جاتا ہے یہ شہر اپنے سوات کی وجہ سے نہ صرف دیسی بلکہ ودیسی پریٹکوں کو بھی بہت آکرسط کرتا ہے اس کے علاوہ شہر میں اتیحاس ایک دھروہریں، خوبصورت پار، شاندار امارتے اور بھی کافی کچھ موجود ہے جو ہر کسی کو لکھنو آنے پر مجبور کر دیتا ہے اور دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے لکھنو شہر میں ویخاز بھی کافی جورو سورو سے چل رہا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم لکھنو کے دس بڑے پرویٹ کے بارے میں جانیں گے پر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گجارے سے کی ویڈیو کو لائک کریے دوستو میں شیئر کریے اور کمنٹ میں لکھنو کی سب سے خوبصورت جگہ کا نام چلو لکھیں نمبر ٹین گرین کوئیڈور پرویٹ دوستو اس پرویٹ کی مدد سے شیئر کے کئی حصوں کو واپس میں جوڑا جا رہا ہے اس کے پہلے فیج میں آئی آئی ایم سے پکہ پل تک 6.8 کلومیٹر کا گرین کوئیڈور ہوگا جو فلحال اندر کنشکشن ہے جبکہ دوسرے فیج میں پکہ پل سے پپرہ گار تک قریب 9 کلومیٹر لمبا کوئیڈور ہوگا وہی تیسرے فیج میں پپرہ گار سے شہید پتھک لگبک 6.5 کلومیٹر اور چوتے اور آخری فیج میں سہید پتھ سے کسان پتھک قریب 5.7 کلومیٹر لمبا کوئیڈور دیبلپ کیا جائے گا اس کوئیڈور کی کوئی لمبائی 28 کلومیٹر کی ہوگی جو ایک چال لینچ چوڑا کوئیڈور ہے اور اس کی کوئی لاغت 7000 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے نمبر 9 کانپور لکھنو کی ایکسپریز بے اتر پردیس کی رادہانی لکھنو کو کانپور سے جوڑنے والے اس ایکسپریز بے کی لمبائی ہے 62.76 کلومیٹر یہ ایکسپریز بے لکھنو میں شہید پتھ کو کانپور میں آجا چوڑا رہا ہے یہ ایک چھے لینچ چوڑا ایکسس کانٹول ایکسپریز بے ہے جیسے فیوچر میں لوڈ بڑھنے پر 8 لین تک بڑھایا جا سکتا ہے اس ایکسپریز بے کا کنشکشن انجینئرنگ پروکیورمنٹ اور کنشکشن موڈل کے تہج کیا جا رہا ہے جس کی ٹوٹل ایشٹی میٹڈ کوشت 4700 کروڑ روپے ہے یہ ایکسپریز بے براؤن فیلڈ اور گرین فیلڈ کا مکس اپ ہے اس ایکسپریز بے کی آدھار سلہ سال 2019 میں رکھی گئی تھی اور اسے سال 2025 تک کھولا جا سکتا ہے اس ایکسپریز بے کا کنشکشن دو فیلڈ میں پی این سی انفر ٹیک دوارہ کیا جا رہا ہے جس کا برطمان میں ہومی آدھی گرہر جا رہی ہے اور کمپیر ہونے کے بعد اس ایکسپریز بے کی مدد سے لکھنو سے کانپور 45 سے 50 منٹ میں پہنچ سکیں گے نمبر 8 چار باغ ریلوے اسٹیسن ریڈیپلیمنٹ لکھنو شہر کا چار باغ اسٹیسن لدبک 500 کروڑ روپے کے سار ریڈیپلیپ ہو رہا ہے اس پروڈیٹ کے تحت اسٹیسن کے پچھلے اسٹیسن کو سات منجلہ عمارت کے روپ میں وکشت کیا جانا ہے اسٹیسن کے دوسرے پریویز دوار پر جو پرپورٹ سات منجلہ بیلڈنگ ہے اس کا چھتفل گراؤنڈ فلور پر 8,299 سکوار میٹر پہلی منجل پر 9,266 سکوار میٹر اور دوسری منجل پر 8,158 سکوار میٹر ہوگا اس کے بعد اوبر کی منجلوں کا چھتفل کرمسہ 5,924 5,909 4,815 2,176 اور 175 سکوار میٹر ہوگا چار باغ اسٹیسن کا ریڈیبلیمنٹ امرید بھارت اسٹیسن یوجنا کے تحت کیا جا رہا ہے ریلویس اسٹیسن میں آگمن اور پریستان کو الگ الگ کرنے نئی لیفٹوں اور اسکیلیٹر کی ستھاپنا فوٹ آور ورش کا نرمال اور بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا اسٹیسن کی پیلڈنگ میں سبھی طرح کی موڈن فیسلیٹی مل لہی ہے جس میں فوڈ کورٹ سوپنگ کمپلیکس کی فیسلیٹی ملے گی اسے نہ صرف یاتری بلکہ فریعتک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اوچھا کونکورٹس ڈیبلپ کیا جائے گا جو بیللنگ کے فرنٹ اور بیک دونوں کو جھوڑے گا فرطمان میں اس کا کنسٹرکشن جاری ہے اور اسے بھی 2025 تک کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے نمبر 7 لکھناؤو ایرپورٹ نیو ٹرمیل یاتریوں کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے لکھناؤو ایرپورٹ کے نئے ٹرمیل پر ورک چل لہا ہے جو کی تیسرا ٹرمیل ہے اس نئے ٹرمیل کا فیج بن اس سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہر سال 80 لاکھ پیسنگر ہینڈل کیا جا سکیں گے جبکہ ایک سے ڈیرھ سال بعد فیج 2 کے کمپلیٹ ہوتے ہی اس نئے ٹرمیل کی ٹوٹل کیپیسٹی 1.3 کروڑ پیسنگر پر اینم ہو جائے گی جبکہ پبلک لوڈ اور ڈیمانڈ بڑھتے ہی اسے ایکسپینڈ بھی کیا جائے گا اور ٹرمیل 4 پر ورک بھی ہوگا اس نئے ٹرمیل میں ای گیٹس سیلس ویگے ڈروپ کاؤنٹر اور نئے لاؤنجز سامل ہیں اس میں آسانی سے ڈیجیٹل یاترہ کو بڑھا بہ دینے کے لیے ایک سوپر ایپ ہوگا ٹرمیل 3 میں ایک ڈیڈی گیٹڈ اولا اوبر اور ٹیکسی پکاپ اور ڈروپ آف جان ہوں گے اس پر یوجنہ کے تحت بنائے جا رہے گھروں کو پورا ہونے میں کم سمیں لگے گا اور یہ لچیلے کفائیتی اور آرام دائیک ہوں گے ان گھروں کو بنانے میں فرانس جرمنی اور کناڑا جیسے دیسوں کی آدھونک نرمال پردھاؤں کا یوز کیا جائے گا لکھنوں کی عبت بیہار یوجنہ میں 131 کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والے ڈائیٹ ہاؤس پروڈجٹ کے تحت 1040 شہری گریبوں کو 415 سکار فٹ شیطپل کے فلیٹ ملیں گے جس میں ہر ایک فلیٹ کی واسطبیق لاغت 12,69,000 روپے ہوگی جس میں سے 7,83,000 روپے کیندر اور راج سرکار انودان کے روپ میں دے گی جبکہ سیچ راسی آرتھیک روپ سے کمجور ورگ سے سمبندیت آوانڈیا کو وہن کرنی ہوگی 5. لکھنوں میٹرو دوستو لکھنوں میٹرو پرادھانی لکھنوں میں ایک ماس ریپیڈ ٹرانزر سسٹم ہے اس پروڈجٹ کے تحت لکھنوں میٹرو کی ریڈ لائن 9 مارچ 2019 کو پوری طرح سے آپوریشنل ہوئی تھی یہ لائن سی سی ایچ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شروع ہو کر مونسی پلیا پر انڈ ہوگی اس لائن کی لمبائی 22.87 کلومیٹر ہے اور اس میں باج اسٹیشن آتے ہیں دوستو یہ لائن فیز بن کے تحت ڈیبلپ کی گئی تھی جس میں لگ بگ 7000 کروڑ روپے کھرچ ہوئے ہیں جبکہ فیز بن بی کے تحت ایک بلو لائن پر پورٹ ہے یہ لائن چار باگ سے شروع ہو کر گوتم بودھ مارگ امین آباد پانڈے گنج سٹی ریلوے اسٹیشن میڈیگل چوڑ رہا نواز گنج تھاکور گن بالا گن سرفراج گن اور موسا باغ ہوتے ہوئے وصند کنج پر انڈ ہوگی اس کی لمبائی 11.1 کلومیٹر ہے جس میں 12 اسٹیشن پر پورٹ ہیں نمبر 4 میگا ٹیکسٹائل پارک اس پارک کا ڈیبلپمنٹ پی اے مطرہ یوجنہ کے تحت کیا جا رہا ہے اس پارک کو پبلک پرائیبیٹ پارنسٹیپ کے تحت ڈیبلپ کیا جائے گا جو ٹوٹل 1000 ایکارڈ ایریا کبر کرے گا یہ پارک لکھنو جلے کے اٹاری ویلیج میں ڈیبلپ کیا جا رہا ہے جس میں 10 ہزار کروڑ کے انویسٹمنٹ ہونے کی امید ہے اس پارک کی مدد سے ایک لاگ لوگوں کو ڈائریکٹ جوپس ملے گی جبکہ دو لاگ لوگوں کو انڈائریکٹ روپ سے جوپ ملنے کی امید ہے یہ پارک لکھنو میں نیشنل ہائیوے 20 اسٹیٹ ہائیوے 25 اور سکس لینڈ آؤٹر رنگ روڈ موجود ہے اور سولہ کلومیٹر دور ملیہ آباد ریلوے سٹیشن اور چالیس کلومیٹر دور لکھنو ریلوے سٹیشن موجود ہے اس پارک میں ایک انکیوویشن سینٹر کومن پروسیسنگ ہاؤوز اور ایک کومن ایفلین ٹریٹیمنٹ پلانٹ اور دوسرے کپڑا سمبندی جس طرح چار باگ ریلوے سٹیشن کو ریڈیبلپ کیا جا رہا ہے اسی پرکار گومتی نگر ریلوے سٹیشن کا ریڈیبلپ بھی سپیڈ سے جاری ہے اس پر یوجنا کا عددیس یاتیوے کو سوویدہ پردان کرنے کے لیے اسے موڈن سوویدہوں سے لیس کرنا اور اسے گلوبل سٹینڈرڈ کے انگروب اپگریڈ کرنا ہے اس سٹیشن کے کنشکشن میں 190 کروڑ روپے خرچ ہونے کی امید ہے جبکی کمرشیل ڈیبلپ مینڈ کے لیے 170 کروڑ روپے کی انمومانت ناغت دی گئی جس میں دو سال کا رکھ رکاؤ شامل ہے اسٹیشن کا میکوبر دو فیج میں پورا کیا جائے گا جس میں اسٹیشن کے ریڈیبلپ مینڈ کے تحت اسٹیشن بیلڈنگ ایک ایئر کونکورڈ اور فوڈ کورڈ سامل ہے جبکی پلیٹفورم اور یوٹیلیٹیز کو رینوویٹ کیا جائے گا اور بیسمن پارکنگ اور باہری وکاس رہید کمرشیل ڈیبلپ مینڈ شامل ہے نمبر 2 لکھنو رنگ روڈ اسٹیشن روڈ کی لمبا یہ 104 کلومیٹر جو فلحال انڈر کنشکشن ہے یہ نیشنل ہائیوے آتھورٹی آف انڈر دوارہ بنائے جانے والا ایک چار لین آوٹر رنگ روڈ ہے جیسے دو بھاگو میں تیار کیا جا رہا ہے ورطمان میں اس رنگ روڈ کے فیش 2 جو 12 کلومیٹر لمبا ہے اسے نومبر 2023 تک آپریشن کرنے جوڑ رہا ہے جس میں NH25 لکھنو ٹو کھانپور NH24 لکھنو سیتا پور NH24 ب لکھنو ٹو ڈرائی بریلی NH28 لکھنو سی گورک پور NH56 لکھنو سی سلطان پور جیسے نیشنل ہائیوے شامل ہیں فیلال اس سال لومبر تک رنگ روڈ کے فیش 2 کو آپریشنل کیا جانا ہے جس کے لئے کام سپیڈ سے چاری ہے جیسے سبی کو بتائے کہ اتر پر دیش کو 1 ٹریل ڈولر کی اکانومی بنانے کا ٹارگیٹ ہے اسی کے تحت لکھنو کو دیش کا پہلا اے آئی سٹی بنانے کا پلان ہے کیونکہ لکھنو وہ شہر ہوگا جو پوری طرح اس کے لئے اموسی ایئرپورٹ کے پاس 40 اکڑ کی جمین اس کا کینر بننے جا رہی ہے اس پریورتن کو ساکار کرنے کے لئے یوپی سرکار دوارہ تیار کیے جا روڈ میپ کو پاج ویاپکس ریڈیو میں باٹا گیا ہے جس میں بنیادی راجے کا نرمان اے آئی شٹارٹ اپ دیٹا اینا لیٹکس اور ادھیو کے لئے آوش کشل جنسکتی پردان کرنا شامل ہے اس پریورت کے کمپلیٹ ہوتے ہی لکھنو واسے اپنی دینک جیوان میں اے آئی کا انوبھاؤ کریں گے اس کا مقصد جو لوگ اے آئی کی خوج میں روچی رکھتے ہیں ایسے کسی بھی ویکتی کے لئے لکھنو کو دیت پہلے اسطان پر لانا ہے تو دوستو یہ تھے لکھنو کے دس میگا پروجیکٹ ویڈیو پسند آئیے تو کمینڈ میں جائے ہن جرور لکھیں